نماز سے جتنا تعلق بڑھے گا نماز کا جتنا عرفان بڑھے گا اتنا ہی زیادہ خوضہ تعالیٰ کی ہستیق سے تعلق بڑھے گا اور خوضہ تعالیٰ کا عرفان بڑھے گا اور نماز کے ذریعے آپ اپنی پیدائش کے مقصد کو پا سکتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر ہم نماز سے بے سوچے سمجھے گزرتے چلے جائیں تو تمام عمر کی نمازیں بھی اس عارض باللہ کی ایک نماز کے برابر نہیں ہو سکتی جو ایک نماز سے گزرتا ہے مگر اس میں ڈوب کر اس کو اپنا کر اس کا ہو کر اس میں سے نکلتا ہے اسی لئے بعض دفعہ بعض کم فہم لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ وہ ایک ہی نماز ہوا کرتی ہے جو خدا سے ملا دیتی ہے وہ صرف ایک ہی نماز کافی ہے یہ ایک بالکل غلط اور جاہلانہ تصور ہے بعض جو زیادہ عارف بننے کی کوشش کرتے ہیں اور صوفیانہ مزاج رکھتے ہیں یا نہیں مگر لوگوں کو دکھاتے ضرور ہیں وہ یہ کہا کرتے ہیں کہ بس ایک لمحہ کافی ہے زندگی کا وہ لمحہ جو خدا سے ملا دے اور مفہوم یہ ہوتا ہے کہ بس ایک لمحہ کی ملاقات کے بعد پھر ہمیشہ کیلئے چھوٹی حالانکہ ملانے والا لمحہ وہ لمحہ ہوا کرتا ہے جو ہمیشہ کیلئے وابستہ کر دے جس کے بعد الہدگی کا کوئی تصور نہ رہے بس ایک نماز کا سوال نہیں ہے سوال ایک ایسی نماز کا ہے جو آپ کا نماز کے ساتھ ایسا گہرہ اور دائمی رشتہ باندھے ایسا تعلق پیدا کر دے کہ جو پھر کبھی نہ ٹوٹے محبت کے متعلق شورا کہتے ہیں کہ ایک ہی نظر میں ہو جائے کرتی ہے مگر وہ ایک ہی نظر ایسی تو نہیں ہوا کرتی کہ دوبارہ محبوب کی طرف اٹھنے کی تمنا سے ہی محروم رہے ایک نظر سے مراد یہ ہے کہ محبت جب ہو جائے تو ہر نظر پھر اپنے محبوب کو تلاش کرتی ہے اور یہی عرفانِ الٰہی اور وصلِ الٰہی کی حقیقت ہے ایک دفعہ جب سچا تعلق اللہ تعالیٰ سے پیدا ہو جائے جس کا نماز سب سے بڑا ذریعہ ہے تو پھر یہ تعلق دائمی ہو جائے کرتا ہے اور اس تعلق کی سچائی کا نشان ہی اس کا دوام ہے